بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 1.1 آج کوسچن نمبر 11 ہم سالف کرنے جا رہے ہیں جو کہ میں نے پہلے سے سالف کیا ہے اب میں آپ کو اکسپلین کروں گا کوسچن نمبر 11 کچھ اس طرح سے ہے 3 into x square minus 1 is equal to 4 into x plus 1 یہ کوسچن ہے تو اب دیکھیں solution اس کا اس طرح ہے 3 into x square minus 1 is equal to 4 into x plus 1 کوسچن کو اس طرح لکھا میں نے اب دیکھیں تو یہ اس طرح ہوگا یہ جو 3 ہے اس x square minus 1 کے ساتھ multiply ہوگا تو یہ کیا ہو جائے گا 3x square minus 3 is equal to 4 یہ جو ہے یہ بھی کیونکہ x plus 1 کے ساتھ multiply ہوگا تو 4x plus 4 ہو جائے گا 4x کے ساتھ multiply ہوگا 4x اور 4 1 کے ساتھ multiply ہوگا تو 4 آ جائے گا next step میں this implies that 3x square minus 4x یہ 4x کو میں ادھر شفٹ کر دیا میں نے تو یہ 4x ادھر آ کے minus 4x ہو جائے گا اور یہ minus 3 میں نے اسی طرح لکھ دیا اور یہ plus 4 ہے دوسری ساتھ بھی اس سائٹ بھی جب اس کو لے کے آئیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا minus 4 is equal to 0 next step 3x square minus 4x اور minus 3 اور minus 4 minus 3 اور minus 4 کے اس کے اکلو ہوں گے minus 7 کے ہوں گے plus لیکن سائن کیا ہوگا negative ہوگا minus 7 is equal to 0 next step میں 3x square plus 3x اب دیکھیں وہی والا rule ہم نے جو پچھلے question میں میں نے آپ کو detail کے ساتھ بتایا تھا دیکھیں AC کا product لیں تو یہ آتا ہے AC کا product A مارے پاس 3 ہے اور C کے اس کے اکل ہے minus 7 کے ہے اور 3 اور 7 کا اگر product لیں 3 7s are minus 21 ہوتا ہے اور B مارے پاس یہاں پہ کس کی اکل ہے minus 4 کی اکل ہے یہ میں نے یہاں پہ B کو 4 لکھتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہب وہ والا دیکھیں ایسے دو نمبر جن دونوں کو multiply کریں تو وہ کس کی اکلاتے ہوں AC کی اکلاتے ہوں اور ان دونوں کا sum لیں یا ان دونوں کا difference لیں تو وہ B کی اکلاتے ہوں تو ایسے دو نمبر 3 اور 7 ہے دیکھیں 7 اور 3 کو اگر multiply minus 7 اور 3 کو multiply کریں تو یہ 21 آتا ہے اور 7 میں سے 3 کو minus کریں تو یہ minus 4 آتا ہے کیونکہ 7 کے ساتھ کیا ہے minus ہے تو یہ minus 4 آئے گا وہی والا rule جو پچھلے question میں میں نے آپ کو detail کے ساتھ سمجھایا تھا اب یہاں سے دیکھیں تو mid term break ہو جاتی ہے 4x minus 4x جو ہے وہ break ہوگی تو اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں 3x کے plus 4x minus 7x minus 7 is equal to 0 یہاں سے 3x کو کامل لے لیں کیونکہ ادھر بھی 3x ہے ادھر بھی 3x ہے 3x کو کامل لے لیا equal to 0 this implies that 3x minus 7 3x minus 7 یہ والا x plus 1 is equal to 0 3x minus 7 is equal to 0 اور x plus 1 is equal to 0 this implies that x کو isolate کرنا ہے تو 7 کو دوسری ساتھ پہ لے کے جائیں 3x is equal to 7 ہو جائے گا اور x is equal to یہ دوسری ساتھ پہ لے کے جائیں تو یہ minus 1 اور x کی value یہاں سے x کو isolate کر لیا 3 کو دونوں سائدوں پہ divide کر دیں تو یہ x is equal to 7 over 3 ہو جائے گا اور x is equal to minus 1 ہو جائے گا solution set جو مارے پاس آئے گا minus 1 and 7 over 3 یہ اس کا آنسر ہے question number 11 کا question number جو 12 اس exercise کا وہ بالکل سیم ہے اسی کے طرح وہ میں نے چھوڑ دیا skip کر دیا میں نے کیونکہ وہ بالکل سیم ہے اور یہی والی لاجک وہاں پہ use ہوگی اب میں question number 13 بھی اسی میں کر لیتا ہوں question number 13 کے طرف جاتے ہیں وہ بھی میں نے پہلے سے solve کیا ہے بہت simple question ہے question اس طرح سے ہے x minus 3 hole کی power 2 is equal to 4 تو solution ہے اس کا x minus 3 hole square is equal to 4 اب یہاں پہ یہ والا فرمولہ ہم use کریں گے a plus b hole square جو کہ equal ہوتا ہے a square plus b square plus 2ab یہ فرمولہ ہوتا ہے تو اب یہاں پہ left hand side ہم یہ فرمولہ use کریں گے تو a square minus 2ab کیونکہ یہاں پہ minus ہے تو 2ab دیکھیں یہ 2 identity والا یہ والا 2 یہ والا 2 جاتا دیکھیں تو یہ یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ 2ab یہ کھیں دیکھیں 2ab 2 ہمارے پاس 2 اور جب a ایک کوفشنٹ کیا ہے 1 ہے 2 1s are 2 اور 3 کے ساتھ multiply ہوگا تو یہ کیا ہو جائے گا minus 6x plus 9 is equal to 0 کیونکہ b کس کے رکے ہو جائے گا b ہمارے پاس minus 3 ہے تو اس کا سکر کیا ہو جائے گا 9 ہو جائے گا is equal to 4 اب یہاں سے x square minus 6x plus 9 اس minus 4 کو ادھر shift کر دیں تو یہ plus 4 ادھر ہے تو minus 4 دوسری ساتھ پہ ہو جائے گا is equal to 0 اب یہاں سے دیکھیں دیکھیں x square minus 6x plus 9 میں سے 4 کو minus کیا تو 5 is equal to 0 اور x square minus x کیونکہ یہاں سے اس کو mid term break کرنی ہی ہم نے اس میں کیونکہ یہاں پہ کوفشنٹ ہمارا x square کا 1 ہے تو اس کو ہم جس طرح پچھلے question ہم نے کیے تھے 1 2 3 وہ والے question تو exercise کے اس طرح اس کو ہم break کریں گے تو x square mid term break کریں یہاں سے تو ایسے دو نمبر جن کو multiply کریں تو وہ c کے equal آتے ہو اور ان کا sum لیں تو b کے equal آتا ہو تو دیکھیں minus 5 اور اس کا coefficient کیا ہے 1 ہے 5 100 5 100 5 minus into minus plus یہ c کے equal آتا ہے اور ان دنوں کا اگر sum لیں دیکھیں minus 1 اس کا coefficient ہے اور minus 5 اس کا coefficient ہے ان دونوں کو اگر آپ add کریں تو یہ minus 6 x equal آتا plus 5 is equal to 0 mid time break ہوگی یہاں سے x کو کامل لے x کو کامل لیا x minus 1 آجائے minus 5 کو یہاں سے کامل لیں تو equal to 0 ہو جائے گا x minus 5 is equal to 0 and x minus 1 is equal to 0 this implies that x isolate x 5 کو دوسری سے لے جائیں x equal to 5 ہو جائے x equal to g plus 1 ہو جائے گا solution set جو آئے گا 5 and 1 question number 13 کا answer تھا تو آج میں نے اپنی ویڈیو میں دو question solve کی تو dear viewers میری ویڈیو کو میشا کی طرح subscribe اور like کرنا نہ بولیے گا next ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں next question کے ساتھ تب تک اللہ حافظ